کتنے بجے خبر نشر ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی سیون کو آج ہی کے دن کے ملک میں مارشللہ کا نفاظ کر دیا گیا اور کن حالات میں یہ خبر نشر ہوئی یہ جی صبح چھے بجے کا بولیٹن تھا چھے بجے سے نشریات شروع ہوتی ہیں تو پہلا جو بولیٹن ہے وہ چھے بجے کا ہی ہوتا ہے اور مارشللہ تو آپ کو پتا ہے کہ رات کے بارہ بجے کے بعد شروع ہو گیا تھا کام اور تقریباً دو بجے تک تمام جو اہم جگہیں تھیں وہ کنٹرول کر لی گئیں لیکن خبر کیونکہ ریڈیوں کی نشریات صبح چوبیس گھنٹے کی نشریات تو اس وقت نہیں ہوتی تھی صبح چھے بجے کا پہلا بولیٹن نشر ہوتا تھا تو ہوا اس طرح سے کہ جو مارشللہ کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس وقت کے جو سیکٹری انفرمیشن تھے مسعود نبی نور شامی صاحب جانتے ہوں گے ان کو لے کر پنڈی میں جو 303 پشاور روڈ جو ایڈریس ہے وہاں پر وہ پہنچے مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جو ریڈیو کی جو خبریں ہیں اس کا جو جگہ تھی وہ الگ تھی وہ سیٹلائٹ تاؤن میں تھی لیکن وہ وہاں پہنچ گئے مارشل آتھارٹیز اور وہاں لوگ صبح کی نشریات کی دیاری کر رہے تھے تو وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی اہم خبر ہے وہ نشریات پہنچے ہیں تو وہاں جو عملہ تھا انہوں نے کہا جی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن خبریں یہاں سے نشر نہیں ہوتی خبریں تو سیٹلائٹ تاؤن میں جو میوز ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے نشر ہوتی ہے تو آپ لوگ وہاں جائیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں ملک میں ہم نے مارشلہ لگا دیا اور آپ خبر نہیں نشر کریں گے تو ہم تو گولی مار دیں گے آپ کو انہوں نے کہا جی آپ گولی ضرور مارے لیکن اس کے باوجود خبر پھر بھی نشر نہیں ہوگی تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا سیٹلائٹ تاؤن پھر وہ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں ٹرک میں ہمارے ساتھ چلیں تو وہ پورا عملہ مسعود نبی نور جو فوجی افسر وہ سارے گئے وہاں پہ سیٹلائٹ تاؤن نیوز ڈپارٹمنٹ نیوز روم جو نیوز ان چارج اس کے کمرے میں اسے کہا کہ جلوی سے یہ خبر نشر کریں نوٹ انہوں نے کاغذ پکڑایا کہ یہ نشر کر دیں تو جو نیوز ان چارج تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی اہم خبر ہے یہ تو بی جی صاحب کی مرضی کے بغیر تو نشر نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا جی بی جی صاحب کدھر ہیں تو اعلال حیدر زینی صاحب شامی صاحب جانتے ہوں گے انہوں نے کہا وہ بی جی ہیں ان کے پاس چلیں وہ کدھر ہیں جی وہ کوئسار مارکیٹ میں وہ سورا کافلہ جی وہ سیدھا سیدھا کوئسار مارکیٹ اب اعلال حیدر زینی صاحب جو ہے وہ رات کو بھتو صاحب کی آخری پرس کانفنس تھی اس کے بعد وہ بات چیت کر کے وہ سوئے تھے تو وہ دروازہ کھٹ کٹھا رہے ہیں وہ دروازہ نہیں کھل رہا تو جو کچھ جو عملہ تھا وہ اندر کود کے انہوں نے جا کے دروازہ اندر جا کے ان کے دروازے پہ ان کو جگایا کہ یہ خبر نشر کروانی ہے اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ خبر بھی نشر کر تو انہوں نے کہا جی میں بھٹو صاحب سے بات کرتا ہوں وہ انہوں نے وہ جو امرجنسی لائن پر ہیں گرین لائن وغیرہ وہ کال کرنے کی کوشش کی وہ لائن تھا ہی ڈیٹھ تھی لیکن تب تک لائن کٹ چکی تھی تب تک لائن کٹ چکی تھی پھر جو دوسرا جو ریگولر فون تھا اس پہ افسر نے کہا کہ زیدی صاحب نے کہا زیدی صاحب سے کہا کہ جی ہم آپ کی بات کراتے ہیں زیاؤلک صاحب سے تو انہوں نے پھر زیاؤلک صاحب سے بات کی اور وہ جاگ رہتے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ آپ کے لوگ آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر نشر کروانی ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے مارشاللہ لگا دیا ہے آپ صبح گیارہ بجے آ جائیں جی ایس پیو وہاں پر پیس کانفرنس دیئے چیک تو انہوں نے جب کلیرنس سیدھا اس کے بعد پھر ازوار ہے جرزیدی صاحب نے کال کی تو اس وقت جو ہے وہ نیوز بولیٹن چل رہا تھا چھے بجے کا تو نیوز ریڈر کون تھی اس وقت یہ تھے ناہیدہ بشیر تھیں جو کہ خبریں پڑ رہی تھی اور چار بج کر چار منٹ اور اکتیس سیکنڈ چل چکے تھے پانچ منٹ کا بولیٹن ہوتا ہے تو اس وقت وہ اگر آپ بولیٹن ابھی بھی سنیں آپ کے پاس ہوگا اس کا لنچ کہ وہ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے اور وہ گھبرا ہی ہوئی آواز میں ناہیدہ بشیر کہتی ہیں کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ مسلح افواد میں ملک کا نظم و نسک سنبھال لیا ہے ملک میں مرشلہ لگا دیا گیا ہے اور پی اے نے اور دیپ اس پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے جت میں مزیر اعظم جلوکار علی بھوٹو بھی شامل ہے تو یہ اس طرح سے یہ اور پھر انہوں نے آخری جملہ کیا کہ اس کے ساتھ ہی بولیٹن ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور یہ مجھے تشاہ سنایا اجلال حیدر زیدی صاحب نے خود بھروم اس وقت زندہ تھے دوہزار دس میں میں نے ان کا انٹریو کیا اور یہ بھی مجھے ایسے پتا چلا کہ میں فنٹرل آرکائیز میں چیزیں دیکھ رہا تھا تو یہ نیوز بولیٹن مل گیا جب میں نے سنا تو میرے کان کھڑے ہوئے پھر میں نے رابطہ کیا اجلال حیدر زیدی صاحب سے جو اس وقت ناریکٹر جنرل تھے پھر ان کا میرے انٹریو کیا اور وہ ہم نے میشہ بھی کیا تو یہ آرکائیز میں وہاں پر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں مجیب الرحمن کی تقریر بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں پاکستان جندہ باد مودودی صاحب کی تقریریں بھی ہیں وہ کوئی اٹھائیس لاکھ منٹ کا نایاب ایک خزانہ تھا جس کا بڑا حصہ ہم نے دیجٹائز کروایا اس طور